تو ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں مرض اٹھرا کے بارے میں اس کی تشریح کیا ہے حقیقت اس کی کیا ہے اور اس کا علاج دیسی کیا ہو سکتا ہے اور قرآن پاک سے اس کا کیا علاج ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو مرض اٹھرا ہے یہ بانجپن کی طرح بے اولادی یا ٹھرا ایک ایسی عالت کا نام ہے جس میں بچے پدائش سے لے کر آٹھ سال تک مر جاتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ عمل نہیں ہوتا یا عمل ہوتا ہے تو دو تین مہینے کا ہو کر گر جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے جس میں اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے یا کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا تعویزوں کی اثرات ہیں یا کسی ایسی عورت کے سائے کا اثر ہوتا ہے جسے جنات یا ایسے امراض کا اثر ہو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جادو کونے کے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا اس کے لئے کوئی گندہ عمل کیا جاتا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے تو اسی والے سے ہم اس کا دیسی اور رہانی دونوں طریقے سے آج اس کا علاج کریں گے تو بہرحال اس کی حقیقت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی یہ تو ایک بدنی یا انسانی بدن کی خرابی کی وجہ سے جینز کی کمزوری کی وجہ سے علاق ہونے والی علامت ہے جب تعویز کرنا کرنے والے لوگوں کو لوٹ چکے ہوتے ہیں تو ہم صادر کرتے ہیں کہ جنات کے اثرات ختم کر دی ہیں اب آپ اپنا علاج کروئے ہیں یعنی کہ علاج تو بہرحال پھر بھی کروانا ہی پڑتا ہے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی عورتوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں خاص اقسام کے علامات پائی جاتی ہیں جس میں پشاہ میں جلن ہونا ہاتھ پاؤں کی جلن نلوں میں جلن جیسے وہاں زخم ہو اکثر قبل خوشکی پیٹ و رحم کی جکڑن وغیرہ یا رحم کی خارش ہو بعض کو دانیں پھنسیاں بھی نکلتے ہیں طبیعت میں غصہ کسی کی بات برداشت نہ ہونا گھر والوں سے ناراض رہنا جو وضع عمل کے دن میں گر جاتا ہے جس وجہ سے بچہ یا پیدا ہوتا ہے تو اس میں خون کی انتہائی کم ہی ہوتی ہے تو اٹرا کا علاج جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی سے سوزاک کے اصولوں پر اس کا علاج کرنا چاہیے اور ہمارے پاس اٹرا کا یقیناً بے خطہ علاج ہے عمل ہو جانے کے بعد علاج آپ بھی شروع کر سکتے ہیں تو اس کے لئے نسخہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں پہلے تو دیسی علاج کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے بادیاں کسی بھی حکیم کی دکان سے یا کسی پنسار کی دکان سے یہ دعائیاں آپ نے لے لینی ہیں اس میں آپ بادیاں لے لیں آپ نے فلفل سیاہ کیاسکو گیری سندل سفید سندل سرخ بیمن سفید بیمن سرخ مگہ ناک کثیر اود سلیب حرطن جوت گل منڈی سرما سفید کاتھ سرخ برگ ہنا کچور برمڈنڈی علی لازرد راس مصطفی برادہ دندان آپ نے یہ تمام عدویات ایک وزن لے لینی ہیں باہم وزن اور ان کو صفوب بنا لیں باریک پیس لیں اس کو اور اس میں شیعت کو مکس کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور جب آپ تمام گولیاں بنا لیں تو ان پر آپ نے اکتالیس دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور ان پر دھم کرنا ہے تو سورہ فاتحہ کی بڑائی سے نہ صرف یہ ہوگا کہ گندے اثرات کا خاتمہ ہوگا اور اس نسخے کے ساتھ جسمانی مرض کو بھی شفاہ ملے گی اور جسم میں تمام گندے اثرات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اس میں پریز سن لیں کہ بڑے گوشت کا پریز ہے اس میں بینگن ہے دال مسور کا پریز اور گھڑ وغیرہ کا پریز آپ نے کرنا ہے جب تک بچے کی پدہش نہیں ہوتی تب تک آپ اسے صبح و شام ہر ایک ایک گولی آپ وہ تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ حکم اللہ پاک کے ساتھ کسی قسم کا مرض اٹھرا کسی قسم کے کوئی بیماری یا جادو اٹھونے کے اثرات آپ کی جسم میں نہیں رہے گئے جزاک اللہ